بیک ٹو دے فیوچر مووی جس کے پہلے ٹو پارٹس کی ایکسپلینیشن آپ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں پارٹ 3 کا سٹارڈ نومبر 1955 سے ہوتا ہے جہاں مارٹی دیکھتا ہے کہ ڈاک ایمٹ براؤن اپنی ٹائم مشین کار پر بجلی گرنے سے غائب ہو کر 1885 یعنی پاسٹ میں ٹائم ٹرائیول کر کے پہنچ چکے ہیں اب ان کے جانے کے بعد مارٹی 1955 میں پھنس چکا ہے اور واپس اپنے پریزنٹ میں نہیں جا سکتا ہے تب ہی ایک آدمی اس کو آ کر ڈاک کا پاسٹ سے بھیجا ہوا ایک لیٹر لا کر دیتا ہے جس میں ڈاک مارٹی کو بتاتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور ٹرائیول کر کے 1885 میں جا پہنچا ہے جسے پڑھ کر مارٹی بہت خوش ہوتا ہے وہ بھاگ کر ٹاؤن میں کلاک ٹاور کے پاس جاتا ہے جہاں مووی کے فرسٹ پارٹ کے 1955 میں موجود ڈاک 1985 والے مارٹی کو ٹائم مشین سے پاسٹ میں واپس بھیج کے فار ہوتا ہے پھر اب فیوچر کا مارٹی وہاں پھنس جانے کی وجہ سے ڈاک سے ہیلپ لینے آ جاتا ہے جسے دیکھ کر ڈاک بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اسی سمیں ایک مارٹی کو واپس فیوچر بھیجا تھا یہ وہ مومنٹ ہے جہاں مووی کے پارٹو کا اینڈ ہوا تھا ڈاک کے بے ہوش ہو جانے پر مارٹی انہیں انہی کے گھر لے جاتا ہے پھر ڈاک جب ہوش میں آتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ ایک ڈریم دیکھ رہے تھے لیکن مارٹی کو سچ میں اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ سب سچ ہے یعنی مارٹی سچ میں پھر سے 1955 میں پھنس چکا ہے مارٹی ڈاک کو وہ لیٹر دکھاتا ہے جو پاسٹ میں پھنسے ڈاک نے مارٹی کو لکھ کر بجھوایا ہے اب ڈاک سوچتا ہے کہ اگر یہ لیٹر اس نے پاسٹ میں لکھا تھا تو اس کو اس لیٹر کے بارے میں کچھ یاد کیوں نہیں ہے دراصل یہ لیٹر لکھا تو ڈاک نہیں تھا پر ڈاک کے فیوچر سے 1885 میں ٹائم ٹریول کر کے وہاں جانے والے روپ نے لکھی تھی نہ کہ پاسٹ میں موجود ینگ ڈاک نے اس لیے انہیں اس لیٹر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا ڈاک نے اس لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ ٹائم مشین کار پر بجھلی کے گرنے سے اس کا ٹائم کنٹرولر ڈیمیج ہو چکا ہے اور وہ 1885 میں پھس چکا ہے ڈاک اسے وہاں رپیر نہیں کر سکتا کیونکہ 1885 یعنی پاسٹ میں اس مشین کو ٹھیک کرنے کے لیے جو سامان چاہیے وہ موجود نہیں ہے اس لیے 1885 میں پہنچ کر ڈاک نے یہ لیٹر لکھا تھا کہ 1955 میں مارٹی کو یہ لیٹر صحیح سمیہ پر مل سکے اس کے علاوہ ڈاک اس لیٹر میں ٹائم مشین کار کا پتہ بھی لکھتا ہے جہاں ڈاک نے 1885 میں وہ کار چھپائی تھی تاکہ وہ لوگ اس کار کو ڈھون کر اسے رپیر کریں اور واپس اپنے پریزن میں جا سکیں ڈاک لیٹر میں یہ بھی لکھتا ہے کہ مارٹی اسے 1885 میں واپس لینے مت آئے کیونکہ وہ وہاں ٹائم مشین کے بغر بہت خوش ہیں اسے لگتا ہے کہ ٹائم مشین صرف پرابلمز کرتی ہے اب لیٹر پڑھ کر مارٹی اور ڈاک اس ٹائم مشین کو دھونے نکل جاتے ہیں انہیں کار مل جاتی ہے پر ساتھ میں ایک گریف بھی ملتی ہے جو اور کسی کی نہیں بلکہ ڈاک کی ہوتی ہے یعنی وہ یہ لیٹر لکھنے کے 6 دن بعد اس دنیا سے چلے گئے تھے گریف پر ڈاک کی گرل فرنڈ کلارا کبھی نیم ہوتا ہے ساتھ ڈیت کی وجہ بھی لکھی ہوتی ہے انہیں پتا لگتا ہے کہ پاسٹ میں بیوفر ٹینن نامی ایک شخص نے ڈاک کو 80 ڈالرز کے لیے گولی مار دی تھی اصل میں بیوفر ٹینن اس دور میں مات ڈاک کے نیم سے جانا جاتا تھا اس نے 12 لوگوں کو مرڈر کیا تھا جس میں سے ایک ڈاک بھی تھا اب مارٹی اور ڈاک پلان بناتے ہیں کہ وہ لوگ ٹائم مشین کو ٹھیک کریں گے تاکہ مارٹی 1885 میں جا کر ڈاک کو بچا کر واپس لاسکے ٹائم مشین رپیئر ہو جاتی ہے مارٹی اس پہ ٹائم ٹرائیول کر کے 1885 میں پہنچ جاتا ہے جو ایک بہت پرانا دور تھا اچانک سے کچھ لوگ وہاں گھوڑوں پہ بیٹھ کر اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں مارٹی اپنی جان بچا کر بھاگتا ہے اور ایک گوفہ میں چھپ جاتا ہے ٹائم مشین کار کا پیٹرل ٹینک ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں سے فیول گرنے لگتا ہے مارٹی جب کار سے باہر نکلتا ہے تو اس کے پیچھے ایک بیر پر جاتا ہے کیونکہ وہ کیو اس بیر کی تھی مارٹی اپنی جان بچانے کے لیے کیو سے بھاگتا ہے پر وہ بیر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تب ہی بھاگتے ہوئے مارٹی ایک سلوپ سے نیچے کی طرف گر کے بھی ہوش ہو جاتا ہے پھر ایک آدمی اس کی جان بچانے کیلئے اسے اپنے گھر لی جاتا ہے جب مارٹی کو ہوش آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں ہے یعنی جس شخص نے اس کی جان بچائی ہوتی ہے وہ مارٹی کے گریٹ گرانڈ فادر سیمس ہوتے ہیں جو اپنے وائف اور مارٹی کی گریٹ گرانڈ مدر میگی کے ساتھ وہاں رہتے ہیں مارٹی اپنے بارے میں ان کو کچھ نہیں بتاتا اور رات وہیں ان کے فارم پر گزار کر اگلے دن وہ ہل ویلی سٹی چلا جاتا ہے جو کے پاسٹ میں بلکل ایک ویلیج کی طرح دکھتا ہے مارٹی ڈاک کے بارے میں پوچھنے کے لیے ایک بار میں جاتا ہے جہاں پیچھے سے بیوفرڈ اور اس کا گینگ بھی آ جاتے ہیں مارٹی بار کے اونر سے ڈاک کے بارے میں پوچھتا ہے جس سے مارٹی کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بیوفرڈ وہی آدمی ہے جس نے ڈاک کا مرڈر کیا تھا مارٹی غصے میں اس کو بول دیتا ہے کہ اچھا تو تم ہی ہو وہ ماد ڈاک اب یہ نام سنتے ہی بیوفرڈ کو اس پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنی گن نکال لیتا ہے مارٹی اپنی جان بچا کر بار سے باہر بھاگتا ہے پر بیوفرڈ اپنے گینگ کے ساتھ مل کر اسے پکر لیتا ہے ڈاک وہاں آ کر مارٹی کو ریسکیو کرتا ہے اور بیوفرڈ پہ گن پوائنٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ڈاک مارٹی کو اپنے ساتھ گھر لے آتا ہے اور مارٹی کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں لیٹر میں منع بھی کیا تھا تمہیں پاسٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے پھر مارٹی اسے اس کی ڈیت کے بارے میں بتاتا ہے اور اسے اس کی گریف کی فوٹو بھی دکھاتا ہے ڈاک وہ فوٹوگراب دیکھ کر مارٹی سے پوچھتا ہے کہ یہ کلارا کون ہے جس پر مارٹی اسے کہتا ہے کہ وہ نہیں جانتا اب ڈاک مارٹی کو کہتا ہے کہ انہیں واپس جانا ہوگا ورنہ بیوفرڈ ان دونوں کو مار دے گا مارٹی ڈاک کو بتاتا ہے کہ اس کی ٹائم مشین کار کا پیٹرل ٹینک ٹوٹ چکا ہے جس سے فیول ختم ہو گیا ہے انہیں پہلے فیول دلوانا ہوگا جسے سن کر ڈاک پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس دور میں تو کارز تھی ہی نہیں تو پھر انہیں پیٹرل کہاں سے ملے گا اب وہ دونوں ہی ایٹین ایٹی فائف میں پھنچ چکے ہوتے ہیں بہت دماغ لگانے کے بعد ڈاک کو آئیٹی آتا ہے کہ اگر وہ سٹیم سے چلنے والی ٹرین کو ایٹی ایٹ کلومیٹر پر آرز کی سپیڈ سے چلا کر اپنی ٹائم مشین کو اس سے پوچھ کریں تو وہ لوگ ٹائم ٹرائیول کر کے فیوچر میں جا سکتے ہیں ڈاک اور مارٹی اس پلان کو پورا کرنے کیلئے ایک سیدھی ریل پٹری دیکھنے کیلئے جاتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں ایک لڑکی کا کارٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو کر پٹری کی طرف بھاگنے لگ گیا ہے ڈاک اسے جا کر بچاتا ہے اور انہیں پہلی ہی نظر میں ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے وہ لڑکی اور کوئی نہیں کلارا ہی ہوتی ہے جس کا نام ڈاک کے ٹوم سٹون پر لکھا ہوا تھا ہل ویلی میں ایک فیسٹیول ہوتا ہے جہاں سب ٹاؤن کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ڈاک وہاں کلارا سے ملتا ہے اور دونوں ڈانس کرنے لگ جاتے ہیں وہیں بیوفرڈ بھی اپنے گینگ کے ساتھ پہنچ جاتا ہے وہ اپنی گن چلا کر ڈاک کو مارنے کی کوشش کرتا ہے پر مارٹی اس کی طرف ایک پلیٹ پھینک کر اس کا نشانہ خراب کر دیتا ہے بیوفرڈ مارٹی کو اس سے لڑنے کیلئے چیلنج کرتا ہے مارٹی جو اس وقت بہت غصے میں تھا فوراں چیلنج ایکسپ کر لیتا ہے مارٹی بیوفرڈ کو آٹھ بجے کا ٹائم دیتا ہے کیونکہ اسی دن آٹھ بجے ڈاک اور مارٹی کا واپس جانے کا پلان ہوتا ہے ڈاک اور مارٹی رات کو ٹرین کی پٹری پہ جا کر اپنی ٹائم ٹرائیول مشین والی کار کو وہاں پٹری پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ جب صبح ٹرین آئے تو وہ لوگ وہاں سے جا سکیں اسی رات ڈاک کلارا سے ملنے کیلئے جاتا ہے تاکہ اسے اپنا فائنل گود بائی کہہ سکے ڈاک جب کلارا سے ملتا ہے تو کلارا ڈاک کو اپنے ساتھ لے جانے کو بولتی ہے جس پر ڈاک اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک سائنٹسٹ ہے جس نے ایک ٹائم مشین کار بنائی تھی اسی کے ذریعے وہ فیوچر سے آیا ہے اس لئے اب اسے واپس جانا ہوگا جب صبح ہوتی ہے تو مارٹی دیکھتا ہے کہ ڈاک وہاں موجود نہیں ہے وہ ڈاک کو ڈھوننے جاتا ہے جہاں ڈاک اسے ایک بار کے اندر ملتا ہے مارٹی ڈاک کو کہتا ہے کہ ٹرین کے آنے کا وقت ہونے والا ہے انہیں وہاں سے جانا ہوگا پر ڈاک ڈرنک کرنے کی وجہ سے وہیں بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے اب آٹھ بجنے والے ہوتے ہیں ان کے فیوچر میں جانے کا وقت بھی ہونے والا ہے تب ہی وہاں بیوفرٹ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مارٹی سے لڑنے کیلئے آ جاتا ہے بہت مشکل سے مارٹی ڈاک کو ہوش میں لے کر آتا ہے مارٹی اور ڈاک بار کے پچھلے دور سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں پر وہاں بیوفرٹ کے لوگ انہیں بھاگتے ہوئے دیکھ کر ان پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں اور ڈاک کو پکڑ کے بیوفرٹ کے پاس لے جاتے ہیں جہاں بیوفرٹ ڈاک کے سر پر کہ وہاں مارٹی آ کر اسے ڈسٹرائٹ کرتا ہے بیوفرٹ مارٹی سے لڑنے کیلئے آگے بڑھتا ہے اور اپنی گن اس پر چلا دیتا ہے جس سے مارٹی کی چیسٹ پر گولی لگ جاتی ہے اور وہ دور جا کر گرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ مارٹی مر جائے گا پر تب ہی مووی میں ایک ٹویسٹ آتا ہے مارٹی بیوفرٹ کو مارتے کھڑا ہو کر اپنی جاکٹ ہٹاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے تو میٹل شیل پہن کے رکھی ہے جس کی وجہ سے اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا پھر مارٹی اور بیوفرٹ میں کافی فائٹ ہوتی ہے مارٹی بیوفرٹ کو ہراتا ہی ہے کہ تب ہی وہاں پولیس آ کر بیوفرٹ اور اس کے گینگ کو ایک رابری کرنے کی وجہ سے ارریسٹ کر لیتے ہیں ٹرین کے ہان کے آوازیں بھی آنے لگ جاتی ہیں ان کے پاس ٹائم ٹرائیول کار تک پہنچنے کا بہت کم ٹائم ہوتا ہے اس لئے مارٹی اور ڈاگ گھوڑے پر سوار ہو کر ٹرین کی طرف بھاگتے ہیں دوسری طرف کلارا بھی ہل ویلی کو چھوڑ کر جانے کیلئے ایک ٹرین میں بیٹھتی ہے جہاں اس کے پیچھے بیٹھے دو آدمی ڈاگ کی سچی محبت کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو رات کو بار میں بیٹھے تھے جب ڈاگ نے انہیں اپنے پیار کی داستان سنائی تھی کلارا یہ سب سن کر بہت ایموشنل ہو جاتی ہے اسے ڈاگ کی سچی محبت پر یقین ہو جاتا ہے کلارا ٹرین رکھوا کر سیدھا ڈاگ کے گھر چلی جاتی ہے جہاں وہ ٹائم مشین کا سکیل موڈل دیکھ لیتی ہے اسے بلیو ہو جاتا ہے کہ ڈاگ ٹائم ٹرائول کے بارے میں ٹھیک کہہ رہا تھا کلارا ڈاگ کیا پیچھے ٹرین کی پٹریوں کی طرف نکل پڑتی ہے مارٹی اور ڈاگ ٹرین کو روک کر اسے اپنے قبضے میں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جب ٹرین کار کو دھکیلنے لگتی ہے تو ڈاگ جیسے ہی ٹرین سے کار میں جمپ لگاتے ہیں پیچھے سے کلارا اس ٹرین پر چر جاتی ہے اور ڈاگ کو آوازیں دینے لگتی ہے ڈاگ کلارا کو دیکھ لیتا ہے وہ اسے بھی کار کی طرف بڑھنے کو کہتا ہے لیکن انجن کی سپیڈ بڑھنے کی وجہ سے کلارا کا ڈریس ٹرین میں پھنس جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ لٹک جاتی ہے یہ سب دیکھ کر ڈاگ کلارا کو بچانے کیلئے آگے بڑھتا ہے ٹرین اب 88 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے چل رہی تھی اور ٹرین کی پٹری بھی ختم ہونے والی ہوتی ہے تب ہی مارٹی کار میں پڑے ایک ہور بورڈ کو ڈاگ کو دیتا ہے یہ ہور بورڈ مارٹی نے 2015 یعنی فیوچر سے لے کر کار میں رکھا تھا ڈاگ وہ فلائن ہور بورڈ کا یوز کر کے کلارا تک پہنچ جاتا ہے اور اپنے پیار کو مرنے سے بچا لیتا ہے مارٹی کار میں ٹائم ٹرین کر کے اپنے ٹائم میں واپس پہنچ جاتا ہے جبکہ ڈاگ کلارا کے ساتھ اسی ٹائم میں ہی رک جاتے ہیں مارٹی کی کار 1985 میں پہنچ کر بھی ایک ٹرین کی پٹری پر چل رہی ہوتی ہے اور سامنے سے ایک ٹرین اس کی طرف آتی نظر آتی ہے مارٹی یہ دیکھ کر کار سے نکل جاتا ہے جبکہ ٹائم ٹرین کار ٹرین کی نیچے آ کر تباہ ہو جاتی ہے مارٹی کو کار کے ڈسٹرائی ہونے پر کوئی دکھ نہیں ہوتا کیونکہ ڈاگ بھی ایسا ہی چاہتے تھے اس کار کی وجہ سے انہوں نے کافی پرابلمز کا سامنا کیا تھا اب مارٹی اپنے گھر واپس آتا ہے جہاں بیف اس کے ڈائٹ کی کار صاف کر رہا ہوتا ہے مارٹی اپنی پوری فیملی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے پھر مارٹی جینیفر سے ملنے جاتا ہے مارٹی اور جینیفر ایک دوسرے کو دیکھ کر حق کرتے ہیں پھر ایک دن مارٹی اور جینیفر ایک ساتھ باہر کار میں جا رہے ہوتے ہیں تب ہی کچھ لڑکے آ کر مارٹی کو چکن کہہ کر بلی کرتے ہیں اور ریس لگانے کو کہتے ہیں مارٹی کو ان پر بہت حسنہ آتا ہے اور وہ ریس کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی سگنل گرین ہوتا ہے مارٹی اپنی کار کو ریورس کر لیتا ہے جبکہ اس کو بلی کرنے والے لڑکوں کا آگے آنے والی کار کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے مارٹی اب بہت بدل چکا ہوتا ہے اس کو کسی کے بلی کرنے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اپنی کسی بیوکوفی کی وجہ سے وہ اپنا فیوچر خراب نہیں کرنا چاہتا مارٹی جینیفر کے ساتھ اسی پٹری پر آتا ہے جہاں ٹائم ٹریول کار ڈسٹروائ ہوئی تھی مارٹی کو وہاں ڈاک کی فوٹو ملتی ہے مارٹی ڈاک کو بہت مس کرتا ہے تب ہی ریلوے گیٹس بند ہو جاتے ہیں جبکہ وہاں کوئی ٹرین کے آنے کا ٹائم بھی نہیں ہوا ہوتا اچانک سے وہاں ایک ٹرین ٹائم ٹریول کر کے اپیر ہو جاتی ہے جس میں سے ڈاک اور کلارا نکلتے ہیں یعنی ڈاک نے پاسٹ میں اب کار کی جگہ ٹرین کو ہی ٹائم ٹریول مشین بنا لیا تھا وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں آتا ہے اور مارٹی کو اپنی فیملی سے ملواتا ہے ڈاک کے اب دو بچے بھی ہوتے ہیں جن کا نام جولز اور ورن ہے جینیفر ڈاک کو فیوچر سے لایا ہوا فیکس پیپر دکھاتی ہے جو مارٹی کو فائر کرنے کے لیے اس کے بوس نے دیا تھا اور جسے جینیفر چھپا کر لی آئی تھی لیکن اب اس فیکس پیپر پر کچھ نہیں لکھا ہوتا تو ڈاک اسے کہتا ہے کہ فیوچر ابھی نہیں لکھا ہوا ان کا فیوچر وہی ہوگا جیسا وہ خود اسے بنائیں گے یہ کہہ کر ڈاک انہیں بائی بولتا ہے اور ٹرین پٹری سے اٹھ کر اڑنے لگ جاتی ہے پھر اچانک غائب ہو جاتی ہے یہی مووی کا این بھی ہو جاتا ہے